اور پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں تائین کا معاملہ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے باوجود حکومت نے عوام کو بڑے ریلیف سے محروم رکھا عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت اور ٹیکسس کے حساب سے عوام کو کتنا ریلیف مل سکتا تھا اسلام آباد سے دیکھئے زیشان یوسف سعی کی ریپورٹ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی اوگرہ کی بھی پیٹرولی مزنوات کی قیمتوں میں کمی کی تجویز پاکستانی عوام پھر بھی ریلیف سے محروم حکومت کے جانب سے قیمتوں میں کمی کے بجائے لیوی میں اضافہ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان رہا عالمی مارکٹ میں گزشتہ پندہ دنوں کے دوران خام تیل کی قیمت بہتر سے ستتر ڈالر کے درمیان رہی ذرائع کے مطابق حکومت نے اوز ستتر ڈالر فی بیرل میں تیل خریدا عداد و شمار کے مطابق پیٹرول کی ایکش ریفائنری قیمت ایک سو انسٹھ روپے اٹھارہ پیسے فی لیٹر بنتی ہے پیٹرول پر چونسٹھ روپے چوراسی پیسے فی لیٹر ٹیکس آئید ہے بین الاقوامی اور ملکی ٹیکسز شامل کر کے بھی پیٹرول کی قیمت دو سو تیس روپے فی لیٹر تک بنتی ہے حکومت پیٹرول پر عوام کو ٹھاون روپے فی لیٹر تک ریلیف دے سکتی تھی جبکہ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پر ڈیزل پر پانچ روپے فی لیٹر لیوی میں اضافہ کر دیا